موسیقی ہاں جی تو ہمارا سمجھ لیں لاز ڈے ہے جو کہ ہنزہ ویلی میں ہے بسکلی سیکنڈ لاز ڈے کیونکہ آج رات ہم نکل کے چلاس میں جا کے انشاءاللہ سٹیک کریں گے یہ پسو میں ہم نے سٹیک کیا تھا آپ نے دیکھتے لیا کہ ہم ہائی وی کے اوپر واک کرتے ہیں انتہائی خوبصورت اور پیسفل قسم کی جگہ ہے آپ دیکھیں میرے پیچھے پسو کونز آپ کو شاید نظر آ رہے ہوں گے ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ پسو کونز ہے اور یہ ہوتیل ہے ریزورٹ جس پہ ہم ٹھہرتے ہوتے ہیں پسو میں آکر اور اس روڈ پہ آپ بہترین واک کر سکتے ہیں سامنے آپ کے پسو کونز ہوتے ہیں انتہائی خوبصورت ایکسپیرینس کیا کر رہے ہیں آپ میک اپ یہ ضروری ہے یہاں کے لئے میک اپ یہ مردانہ میک اپ یہ مردانہ میک اپ یہ مردانہ میک اپ کام چلتا ہے یہ لازمی کیجئے گا اس کے بعد جائیں گے تو ہفشی بن جائیں گے اور آپ کے ایک بہر والے ماں باپ کوئی پیچانے گا نہیں کہ آپ ان کے بچے ہمی ہیں اب بھی بھی پیتے تو جو کوئی نہیں پیچان سا گرا ہاں جی تو پسو سے تھوڑا سے ہی آپ آتے ہیں آگے تو باتورا گلیشیر کا بورڈ لگاوا ہے وہاں پہ ساتھ رینبو بریج کا بورڈ لگاوا ہے مزے کی چیز یہ کہ یہ دیکھیں بیس مینجمنٹ باروں نے پورا یہاں پہ ڈسپنگ لگائی میں تاکہ آپ داند نہ ڈالیں لوکل تو بہت خیال رکھتے ہیں اور یہ سامنے ہمارے رینبو بریج اس کی اوکر جا کے بھی چک کراتے ہیں یہ ہے یہ رینبو بریج یہ رینبو بریج ہم پسو کے پر آگئے ہیں پسو گلیشیر والے بہت لیک پیچھے بہت لیک گزری ہے آپ کو بعد میں دکھاؤں گا اور یہ ریچے گلیشیر ہے یہاں پہ گلیشیر میں ریت مکس ہوئی بھی ہے پتھر اور ریت آگے جاتے ہیں تو پر آگے جاتے ہیں اوپر جانے کا رسطہ یہ ہے یہاں سے جا کے اوپر پہلی چڑھائی سخت ہے آگے جا کے سٹریٹ ہوتا ہے یہ یہ پسو ٹریک ہے بریج سے جو آگے جاتا ہے اور یہ آپ کو پسو گلیشیر کے پاس لے کر آتا ہے اور اس ٹریک سے ہمیں یہ بھی فیل آتی ہے کہ اس طرح کا ہوگا جہاں پہ گاڑیاں نہیں چلتی تھی لوگ خچرو اور پیدل جاتے تھے وہ اس طرح کا تھا جب تک یہ کرا کروں میں ہائیوی نہیں بنی تو یہ جناب اس کی فیل لیں اور ساتھ بیو دیکھیں ہاں جی تقریباً پتھر سے بیشمنٹ کا ٹریک کی ہے پیچھے پسو پیک ہے جو کہ کلاوٹ میں وہ نظر نہیں آرہی پسو گلیشیر کے اوپر ہم لوگ آگے ہیں انتہائی خوبصورت بیو ہے یہاں سے پسو گلیشیر کا اور آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ جیسے پسو گلیشیر ہے یہ ساری سنو ہے اور یہ جو نیچے براون براون ہے یہ بھی سنو ہے صرف مٹی پتھو سے مل گئی ہے موسیقی یہ پسو گلیشیر ہے پسو گلیشیر کہ لیں پسو گلیشیر ہے اور آپ اس کے روم سے دیکھیں سامنے پسو گونز اور ہونزا ریور ساتھی اور ساتھی راکھے پسو گلیشیر ہے موسیقی ساتھی ہوں ہم نے اس پر ریپورٹی کیا کہ ہم کرنا نی چاہتے ہیں اس طرح ہم آگے جا رہے ہیں ایسی بھی اوپر کی طرف ہم نے کہا ہم کو درہا دے اور انداباد لیکٹ یہ سب نے لیکس لیکس پرد اور یہ بیٹ میں ہے فیمری خوٹیل اور یہ ہے فرنسل یہ سارے اکنٹ باپ کے خوٹیل ہیں یہ جی ہوپر کی روڈ پہ ہم لوگ چڑ چکے ہیں جب آپ ہنزہ گھنیش میں انٹر کرنا لگتے ہیں تو بریچ آتے ہیں اور وہاں سے آپ یہ ہوپر کے لیفٹ ہند کر جاتے ہیں شروع میں یہ روڈ تھوڑی خراب ہے یہ ریسنٹ لانڈسلائٹ کی وجہ سے آگے جا کے روڈ ٹھیک ہو جائے گی یہ لے جی ہوپر نگر کی طرف جو یہ روڈ جا رہی ہے یہ بلکل پانسو میٹر کا پیش تھا یہ جو خراب تھا اس کے بعد یہ روڈ بلکل نیا بنایا ہے زبادہ اس آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ ہم لوگ اوپر جو این اوپ پہنچائیں گے اوپر کی طرف جاتے ہیں اس سے پہلا آپ کو بھی بہت داروں کی اسٹرگرام جاریل کا نظر آتا ہے یہ ہے ڈیس نیسے اور لوڈ بل میں کم زیادہ خراب ہے نیا بھار بھارہ یہ نگر کا ہوتیل ہے جی یہ سٹینڈڈر ہوتیل لیکن ساف سترا ہے وایڈ بیٹ شیٹس اور اس کے ساتھ ہی سپرنگ میٹرس اور ہی ہے وہ شو ساف سترا ہے اور سامنے سے آپ کے جو ایو ملتا ہے یہاں سے اپنی ٹریکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس پر خلیش لیتے ہیں یہ لیں جی جو ہنزا آگے نگر کے مزے لیتے ہیں یہ نگر میں اگر آپ کھڑے ہو تو ہنزا کے یہ پیچھے لیڈی فنگر یہ ساری ماؤنٹن نظر آتی ہے انتہائی خوبصورت ویلی ہے لش گرین ہے اور اس کے آپ اندر سے جب روڈ سے گزرتے ہیں آپ کو لگتا کہ جیسے آپ کا کہاں وہ ناران ویلی میں بہت گزرتے ہیں بہت گرین ہے اور موسم بہت ٹھنڈا ہے یہ جم نے ٹریک سٹارٹ کر دیا ہے اوپر گلیشیر کی طرف 10 سے 15 منٹ کا ٹریک ہے پھر ہم پہنچ جائیں گے یہ چیز کا گلیشیر ہے یہ چیز کا گلیشیر ہے یہ نیچے گلیشیر آگیا ہے میکنیفیسنٹ یہ جناب راک پوشی ہے اور اس میں سے یہ اوپر گلیشیر نکل رہا ہے باہر بھر گلیشیر گلیش بھر گلے یہ نکھائی تو مزہ نہیں کل ہم لوگ ہونزا نگر سے نکل کے بسو سے نکل کے آ کے رائے کورٹ پہ ہم نے سٹے کر لیا تھا یہاں سے ہم ڈریکٹلی اسلامباد واپس چلے جائیں گے تقریباً جو اچھا ٹائم ہے وہ گیارہ سے بارہ گھنٹے لگنا چاہیے تو یہ تھی ہماری ساری سیریز جو کہ سکردو اور ہونزا کے ٹرپ آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے مس کی وہ اس ویسے مس کی کیونکہ ہم نے پہلے سے کیا ہی تھی اور وہ کلائنٹس کو ہم ضرور گائیں گے جیسے دیو سائی دیو سائی کیونکہ بند تھا اس لیے ہم نہیں گئے اس کے بعد جسا جو پیلیسز فورٹس بغیرہ تھے وہاں ہم لوگ نہیں گئے کیونکہ وہاں پہ گئے خونجراب ہم نہیں گئے کیونکہ اس میں ٹائم لگتا تھا ہم کیونکہ پہلے سے گئے ہوئے ہیں تو اس لیے ہم لوگ نہیں گئے لیکن آپ کے ٹرپ کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی اور اس کے اندر ہاں ایک چیز اور انکلوڈ ہوگی وہ ہے ناران ویلی کاغان ویلی بابو سر کلوز ڈیابی تو ہم بشام کے رستے ہی واپس جائیں گے کر رہے ہیں ہم کل ہائیوے سے تو اگر آپ یہ ٹرپ چاہتے ہیں ٹین ڈیز کا جس میں آپ سارا نورت اپنا اچھا اچھا کور کر لیں تو اس میں ہم اپنے سٹینڈر اور ڈی لیکس دونوں پیکجز ہیں اسلامباد سے ہم نے نیٹ نکالا ہے اگر آپ لاہور سے ہیں کراچی سے ہمیں کانٹیٹ کریں انچالا بہترین قسم کا پلان آپ کا کر کے دیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں سبسکرائب کریں پھر انچالا ملاقات ہوگی اللہ حافظ اور ایک اور بات گلگت میں چیری کا سیزن آ چکا ہے ہنزا میں اور سکردو میں اگلے پندرہ سے پیس دن کے اندر آ جائے گا اگر آپ یہ ایویزنگ قسم کا فروٹ کھانا چاہتے ہیں فریش تو لازمی آئے یہاں پہ اور یہاں کے جو لوکل فروٹ ہیں ہن کو ٹرائے کریں انجوئے کریں یہ جناب آپ نے اس بات کو بھی خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ بلاسٹنگ جب اوپر ہوتی ہے روڈ کی وجہ سے تو پھر یہاں پہ گاڑیاں بھی روڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہیں اور اس میں دس منٹ بھی لگ سکتے ہیں آدھا گھنٹہ گھنٹہ دو گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں لیکن ابھی کیونکہ یہ خود بلاسٹنگ کر رہے ہیں شاید یہ دس سے پندرہ منٹ میں اس کو کھول دیں گے سکتے ہیں